مگر ہم بھی کتنی ڈھیٹ کوالٹی کے ہیں انشاءاللہ اگلے جواس انشاءاللہ آتے رمضان سے انشاءاللہ بس جلدی ہی ملک الموت یہ نہیں کہ انشاءاللہ وہ تو بس ٹائم پہ تشریف لاتی ہے توبہ کی محلت نہیں دیتا ترکی کا بھی لیٹسٹ معاملہ آئے دیکھایا ہے نہیں دیکھایا اوہ مکرانہ کے لوگ اوہ تم نے کوئی پتھر کی برنگیں منعا کہ کیا سوچ رکھا بڑا مضبوط ہے قلعہ تمہارے لئے اللہ فرماتا تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ موت کا آشلی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ کر تمہاری روح لے کے جائے گا اللہ مولت نہیں دیتا توبہ کرنے کی یا جو لوگ سوئے تھے ترکی میں شام یعنی سیریا میں لبنان کے علاقے میں کیا انہیں یہ یقین تھا کہ آج کی رات میں یا شبہ تھا آج کی رات ہماری آخری رات ہے انہیں بھی کس پلان بنایا ہے کیونکہ کل کہاں جانا ہے کل کا ٹکٹ کہاں کا ہے کیا کیا حساب کتاب چکتا کرنا ہے کیا کیا بھگتان کرنا ہے پیسے لینے کہاں سے ہے پیسے دینے کن میں ہے یہ پلانی کری انہیں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارا یہ انجام ہو اگر یقین نہیں تھا پھر ویڈیو دیکھ لینا تھوڑی دیر کے لیے اس توجہ کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا ہمارے ساتھ پیش ہے کوئی بچا سکا پراسکچم دیش ہے وہ تو سونے چادی پیٹرول ڈیزل کے بھندار موجود ہیں ان کے پاس بہا رحم دل بادشاہ ان کا ہے دنیا کی نمبر ون ملیٹری میں اس کی فوج آتی ہے بہتر کوم کیسے ہزا بچے بڑھے جوان مر عورت نیک بدکار سب گئے ہیں زلزلہ چلے جانے کے بعد تین چار دن کے بعد بھی بیلڈنگیں دھستی رہی ہیں اور گرتی رہی ہیں کیا پھر بھی نماز پڑھنے کا حوصلہ نہیں پیدا ہوتا آپ کا اب تک فجر میں صرف ڈیڑھ دو سب پونے دو سب ہوتی ہے مر جانے کا مقام ہے مر جانے کا اگر شرم و غیرت کے جنازے تمہارے نہیں نکلے ہیں نا تو ہوش کے نا خون لو ہوش کے اللہ کی جناب میں تمہاری کوئی بھی اتکل پچھو نہیں چلنے والی سن لو کان کھول کر کے چاہے تو کتنے بڑے مائنس کے مالک اور دولت کے بھندار میں سوتے ہو کفن میں جیب ہم نے نہیں دیکھا ہے ایک پیسہ تیرے گھر والے تیرے کفن کے ساتھ نہیں جانے دیں گے کی چکرم بیٹے اپنے قبر کی خود تیاری کرنا دان بندے اس سے پہلے کہ تجھے مات آئے اپنے مرنے کے بعد کا انتظام کر لے تاکہ تیری قبر میں ادھیرے قبر میں روشنی کا انتظام ہو جائے جب تک ہاتھ پیر میں طاقت ہے بیٹا ایسا ہی طرح ہے پھرتا جیسے بھیسہ کلتا ہے گلی کچھے میں اے اناب شناب پلٹے سلٹے کام کر لے بیٹے کب تک کر لے ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے مان جاؤ سورج جس دن پچھن سے نکلے گا دروازہ توبہ کا بند ہو جائے گا اس کے علاوہ ابھی تو سیکنڈ میں یوں منڈی ٹیڑی ہو گئے کام اور کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے کس کا ٹرانسفر کا وقت کب آئے گا کہاں آئے گا اور کیسے آئے گا کچھ پتہ نہیں تو آدمی کیا تتار ہے میرا کیا بنایا چھٹا سان اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں آ رہا کتنے سان رہے ہوگے اس ترکی کے بلنگوں میں ملک شام میں لیبنان میں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضور یہ تو بتائیے گنہگار تو اپنے گناہوں کی بنیاد پر دھسایا جاتا ہے اس پر عطاب آتا ہے زلزلے آتے ہیں اور ڈوب جاتا ہے انسان نیکوکار کیوں ڈوبتا ہے ان نے فرمایا گنہگار تو اپنے گناہوں کی بنیاد پر ڈوبتا ہے اور نیکوکار اس لیے ڈوبتا ہے کہ دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے جانتے ہوئے اس نے ان کمینوں کا ساتدیار خاموش رہا اس لیے نیکوکار بھی تباہ ہوگا ہے لوگ ارے ہم کیوں کسی سے پرائی مول لنے جائے مطلب بیٹے کون کا تعلینے کی اللہ تیری خبر لے گا نا تو تیرے باگ نسلوں کو پتا چل جائے گا اللہ نے کیسی خبر لی ہے توبہ کر خدا کی دربار میں آج کا کام کل پہ مت ڈال انشاءاللہ اگلے جمعہ سے توبہ کر لیں ابھی کر لیں پتا نہیں اگلا جمعہ آئے گا ابھی کی نہیں آئے گا ہاں ابھی کر لیں انہوں نے بڑے پرنان منایا تھے کہ صبح اٹھیں گے تو کیا کریں گے کیا کریں گے سب بھست سب تباہ ہو گیا وہ ویڈیو نہیں دیکھی جا سکتی جو ہونا گر گی بلڈنگیں گرتی آہیں چلاتی ہوئی آوازیں شور مچاتے ہوئے بچے ایک پوز ابھی کسی نے اور بھیجا تھا ایک بہن کو بچانے کے لیے ایک بہن لیٹ گئی اس کے ساتھ میں اپنی چھوٹی بہن کو بچانے کے لیے خود تو دب گئی مگر اپنی چھوٹی بہن کو بچانے میں وہ کامیاب ہو کیا آپ بھی اپنے بھائیوں کو بچانے میں ایسا کچھ رول ادا کر سکتے ہیں جیسے کرنی ویسے بھرنی یہ سرکار کا فرمان ہے ہاں جنہوں نے سنت نہیں پڑی ہے وہ سنتیں پڑھ لیں